تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم دوستو پرث ٹیسٹ میچ میں دوسری اینکز میں اسٹریلیا نے 84 رنز دو وکٹوں کے نقصان پر چوتھے روز کھیل کا آغاز کیا تو سٹیو سمیت 87 رنز کے مجموعی سکور پر وکٹ دماغ بیٹھے اس کے بعد 107 رنز پر ٹریویس ہیڈ کی وکٹ گری چار کھلاڑیوں کی آؤٹ ہونے کے بعد اسمان خواجہ اور میچل مارش نے جاریہنہ بیٹنگ کر کے سکور 233 رنز تک پہنچایا لیکن یہاں اسمان خواجہ 90 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اسمان خواجہ کے آؤٹ ہونے کے بعد اسٹریلیا نے اپنی بیٹنگ ڈکلیئر کر دی اسٹریلیا نے 233 رنز پانچ وکٹوں پر اپنی بیٹنگ ڈکلیئر کر کے پاکستان کو چار سو پچاس رنز کا حدف دیا پاکستان نے حدف کے تاقب میں بیٹنگ شروع کی تو دو رنز پر پہلی وکٹ گر گئی اوپنر عبداللہ شفیق دو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کومی ٹیم کی دوسری وکٹ سترہ رنز پر گرے کپتان شان مسود دو رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد 19 رنز پر تیسرے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی امام الحق تھے جو دس رنز ہی بنا سکی بابا رازم چودہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے وکٹ کے پر سرفراز احمد ایک مرتبہ پھر میچلز چار کا شکار ہوئے اور چار رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے سلمان علی آگا پانچ رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے سعود شکیل چوبیس رنز آمیر جمال چار رنز اور خورم شہزاد صفر پر پاویلین لوٹ گئے اس طرح پرچ ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم کو اسٹریلیا کے ہتھوں تین سو ساٹھ رنز کی بڑش کیس کا سامنا کرنا پڑا پاکستان ٹیم چار سو پچاس رنز کے تاقب میں نینانوے رنز پر پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں